موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو نحتشا کچن آج ہم بنانے جا رہے ہیں آپ کے سامنے آلو کی تہری یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان ریسپی ہے جب آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ دس منٹ میں جھٹ پٹ اس کو بنا سکتے ہیں اس کے لئے میں نے کوکر لیا اس میں میں نے ہاف کپ تیل ڈالا ہے اور فلیم کو آن کر دیئے اور یہ دو تین تیز پتے کی ٹکڑے اور دو لال مرچ کی ٹکڑے تین چاہ لونگ تین چاہ الائچوی ڈال دیئے اور یہ ایک پیاز ہے جس کو سلائس کر کے ڈال دیا ہے ہم پیاز کو فرائی کریں گے جب پیاز کا کلر آگیا تو اس پر 1 ٹی سپون زیرہ ڈال دیا پھر اس میں ہم 2 ٹی بل سپون لیسن ادھر کا پیسٹ ڈال دیں گے اور پھر اس کو اچھے سے مکس کریں گے پھر اس میں ہافٹی سپون گرب مسالہ 1 ٹی سپون بھر کے دھنیا 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر اور 1 ٹی سپون نمہ کے سارے مسالے ہم اس میں ڈال دیں گے پھر اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے آپ کو لگے مسالے آپ کو جل لیں تو آپ تھوڑا س اس میں پانی ڈال دی جیگا پھر یہ دو ٹی ماتر ہیں جن کو میں نے کٹ کر رکھ لیا ہے ان کو بھی اس میں مکس کر دیں گے اور آلو دیکھیں ہم نے اس طرح سے ایک چھوٹے آلو کے دو ٹکڑے کیے تھے یہ سات سے آٹھ آلو ہیں میڈیم سائز کے پھر اس میں بلکل تھوڑا سا پانی ڈالیں گے جس سے ہمارے مسالے جلے نہیں اور ان کو خوب اچھے طریقے سے بھون لیں گے اس میں ہم نے آلو کے کچھ بڑے ٹکڑے کیے ہیں کیونکہ آلو گل جاتے ہیں پھر پتہ نہیں چلتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے آپ چاہے چھوٹے رکھیں اور چاہے بڑے رکھیں پھر آپ مسالے کو اچھے طرح بھون لیں کہ اس کا تیل بلکل اوپر آ جائے اس طرح سے کچھاپن بلکل نہیں رہے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بھون رہا ہے اس طرح سے اور اس کی فلیم کو آپ میڈیم رکھے گا بہت تیز نہیں رکھے گا جس سے مسالے جلے نہیں پھر اب اس میں ہم چاول ڈالیں گے یہ ہم نے تین گلاس چاول ہیں باسمتی جن کو ہم نے ایک سے ڈیل گھنٹہ بھگو کر رکھ دیا تھا خوب اچھی طرح پہلے دھویا پھر بھگو کر رکھ دیا وہ ہم نے اس میں ڈال دیا اور اس کو اچھی طریقے سے آپ مکس کر لیجئے تاکہ اس کے سارے مسالے اور چاول سب آپس میں مل جائیں پھر ہم کو اس کا پانی چیک کرنا ہوگا کہ اس پر پانی کتنا ہے کیونکہ آپ کوکر میں بنائیں گے تو بہت جلدی بنتی ہے دیکھیں بس پانی اتنا رکھنا چاہیے بس ایک بور یہ اتنا پانی ہونا چاہیے بس زیادہ پانی رکھے گا تو یہ آپ کی تاہری گیلی ہو جائے گی کیونکہ آپ پتیلی میں نہیں بنا رہے ہیں جو آپ دیکھتے رہے ہیں بار بار بس اتنا پانی رکھے گا تو یہ بہت اچھی پرفیکٹ بنے گی بلکل پھر اس کے ہم نمک چیک کریں گے کہ نمک ہاں ٹھیک ہے کہ کم ہے اب ہم کو لگ رہا نمک کچھ کام ہے تو ہم نے تھوڑا سا half tea spoon نمک اور ڈالا ہے یہ آپ اپنے ذائقے کے حساب سے نمک ڈال سکتی ہیں چکھے اور پھر ڈال سکتی ہیں کیسے پھر ہم نے اس کی لیڈ لگا دیئے اب ہم دو سے تین پریشر اس کے لیں گے وسل اس کے بعد ہم فلیم کو سلو کر دیں گے اور پھر دس منٹ کے بعد ہم گیس کو بند کر دیں گے اب دیکھیں ملی ڈٹائی تو اس طرح سے مائی تیری گو ریڈی ہوتا ہی آ رہے ہیں اس کو اس طرح سے ہم نے ڈش میں نکال دیا ہے جب آپ کو کچھ جلدی بنانا ہو تو اس طرح سے آپ اس کو تاہری کو بنا سکتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ سیلڈ اور رائتہ کے ساتھ کھائیں تو بہت مزہ آتا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی ہمیں اچھی لگتی ہے آپ اس کو ضرور ضرور ٹرائی کریں اور لائک کریں شیئر کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو ایک بار سبسکرائب ضرور کریں